بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قیامت والے دن روح اور جسم آپس میں جھگڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کا فیصلہ فرمائیں گے ناظرین اکرام حق تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن روح اور جسم دونوں جھگڑیں گے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑے ہوں گے یہاں تک کہ روح جسم سے جھگڑے گی کہ اے رب میں تیری روح تھی تو نے مجھے اس جسم میں مقرر فرما دیا تھا میرا کوئی قصور نہیں جسم کہے گا کہ اے رب میں ایک جسم تھا جسے تو نے پیدا کیا تھا اور یہ آگ جیسی روح مجھ میں داخل ہو گئی تھی اس کی وجہ سے میں اٹھتا بیٹھتا کھڑا ہوتا اور آتا جاتا تھا میرا کوئی گناہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تم دونوں میں فیصلہ کیے دیتا ہوں ناظرین اکرام پھر ایک اندھا اور ایک اپاہج دونوں ایک بھاگ میں بیجے جائیں گے اپاہج اندھے سے کہے گا کہ مجھے پھل نظر آ رہی ہیں اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں انہیں توڑ لیتا پھر اندھا کہے گا کہ میں تجھے اپنے کندے پر بٹھا لیتا ہوں چنانچہ اندھا اپاہج کو اپنے کندے پر بٹھائے گا پھر اپاہج پھل کو توڑ لے گا اور دونوں کھا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ ان میں سے اب کس کا قصور ہوا وہ دونوں بولیں گے کہ ان دونوں کا قصور ہے ناظرین اکرام پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دونوں نے اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا ہے آج کی ویڈیو اپنے اقتطام کو پہنچتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ